اور اب آخری بات اس حوالے سے جو مرزا صاحب نے بھی کی تھی وہ تھوڑی مؤخر ہو گئی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ حجر بن عدی کو قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہو اور حاکموں پر تنقید کرتا تھا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا تھا اور اس سے کہا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت چھوڑ دو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تمہیں قتل نہیں کریں گے لیکن اس نے کہا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ساری زندگی عشق کیا ہے اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں یعنی کہانی دیکھیں کیسے گھڑتے ہیں یہ کتاب المہن میں یہ روایت موجود ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو قاسد تھا حجر بن عدی کے پاس اور اس کے ساتھیوں کے پاس گیا قتل ہونے سے پہلے اور جا کر انہیں کہا کہ تمہیں توبہ کرنے کی گنجائز دی جاتی ہے آفر ہے تم اپنے کیے پر توبہ کر لو اور علی رضی اللہ عنہ سے برات کر لو علی رضی اللہ عنہ کی محبت چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے قتل نہیں کریں گے تو کہتے ہیں وہ بیس تھے ٹوٹل حجر ان کے ساتھی ان میں سے دس نے انکار کر دیا قتل ہو گئے اور دس نے کہا کہ ہم جوہنہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا ان کی محبت چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا یہ روایت ابو معشر نجی بن عبد الرحمن کی وجہ سے ضعیف ہے یہ ضعیف اور مختلع ترابی تھا مرزا صاحب آپ نے بھی اس سے اسضلال کیا اور کہا کہ وہ جناب اس کو کہا گیا کہ علی ان کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے مرزا صاحب یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا آپ کے پاس کونسی صحیح لسناد روایت تھی اس بارے میں اور دوسری بات یہ روایت منکتے بھی ہے ابو معاشر چھٹے طبقے کا راوی ہے اور وہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھیان کر رہا ہے اس کا سماع لکا کہاں ہے کہاں سے آپ نے اس کی صحیح ثابت کر دی تھی کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر یہ جھوٹ بول دیا اور ان پر بہتان لگا دیا کہ سجدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو نہ محبت چھوڑنے کا انہوں نے کہا نعوذ باللہ